ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا وہ نے دوسروں سے سنتے سنتے سب کہنا شروع کر دیا نہیں نہیں نبی تو دینے کے لئے آتا ہے نبی تو باتنے کے لئے آتا ہے نبی اللہ کے خلیفہ آزم ہے نبی اللہ کے وزیر آزم ہے نبی اللہ رب العزت کے فریشتادہ ہیں نبی اللہ رب العزت کے نائب اکبر ہیں وہ دینے آئے ہیں عطا کرنے آئے ہیں اور صحابہ کا نظریہ یہی تھا آج ہم نے اپنے بچوں کو ہیرو کی زندگی تو بتائی آج ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے کرکیٹر کی زندگی تو بتائی آج ہم نے اپنے بچوں کو اللہ و رسول کے فرامین نہیں بتائی حضور کی صیرت اور حضور کی زندگی نہیں بتائی اس سے نقصان کیا ہوا ہمارے بچوں نے ہوتل پر بیٹھ کر کے کسی عیرے غیرے سے کچھ سنا اسی کے ساتھ ہو لیے ادھر ادھر کچھ سنا گلی مولے میں اسی کے ساتھ ہو لیے نہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے نبی کا عشق پلاو اپنے نبی کی محبت پلاو اور جس کی صیرت بتاؤ گے اور ہمارے یہ گڑیوی باتیں نہیں ہیں کیونکہ اپنے نبی کی شانت و قرآن بیان کر رہا ہے حضرت قطادہ بارگاہ رسالت میں آئے ڈائریک اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریک کیسے جاؤں کہ جس نے قرآن دیا ان کے ذریعے رحمان ملا ان کے ذریعے ایمان ملا ان کے ذریعے نمازیں ملی ان کے ذریعے سجود ملے ان کے ذریعے رکو ملا ان کے ذریعے سب تو ان کے ذریعے ملا جب وہ دینے والا ان کے ذریعے دیتا ہے تو مجھے ان کے ذریعے لینے میں جاتا کیا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو قطادہ نے کہا میرے آقا میری آنکھ نکل گئی ہے حضور نے یہ نہیں کہا قطادہ جا اللہ سے مان اللہ دے گا آقا نے یہ نہیں کہا قطادہ میں ڈاکٹر دھوڑی ہوں جو تیرا پریشن کر دوں نہیں نہیں کیونکہ میرے آقا وہ ہیں امام فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے سرکار نے کیا کیا اچھا آنکھ درست کرنے کے لیے دیکھو آنکھ درست کرنے کے لیے کیا چاہیے پٹی چاہیے کپڑا چاہیے دوا چاہیے یہی سب چاہیے چلے اس دور میں جڑی بوٹی تھی تو جڑی بوٹی چاہیے لیکن میرے آقا نے کیا کیا قطادہ کی آنکھ کا ڈھیلہ اپنے ہاتھ میں لیا اپنا لواب نکالا قطادہ کی آنکھ میں لگایا اور وہ ڈھیلہ لگا دیا جیسے ہی ڈھیلہ لگا دیا تو وہ آنکھ میں لگ گیا قطادہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم پیدائشی طور پر آنکھ میں جو روشنی تھی نبی نے ہاتھ لگا دیا تو اس سے زیادہ روشنی ملی آنکھ میں پیدا ہوگی اپنے آقا کی شان ہے یہ باتیں سن کر محبت پیدا ہوگی اور اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا یہ شان تو اپنے آقا کی ہے ہی نہ اور آپ کو بتاؤں قانی قصے میں گڑیا کی قانی بڑے کی قانی پریوں کی قانی چاند ماموں کی قانی ستاروں کی قانی ان ساری قانیوں میں جھوٹ برا ہوا ہے اس سے فائدہ کچھ نہیں لیکن اپنے آقا کو کہ موجزات بتاؤ گے تو آپ کے بچوں کے اندر ایمان پیدا ہوگا یقین پیدا ہوگا اور آپ کو سواب بھی ملے گا اور اگر ہم عاشق رسول بنا کے مر گئے تو قبر میں سکون سے سو گے آپ کا بچہ آپ کا بے وفا نہیں ہوگا اپنی آقا کی زندگی بتاؤ ایک بات اور ارز کرو حضور کی محبت دلوں میں پیدا ہوگی حضور کا عشق دلوں میں پیدا ہوگا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سب سے حفید زندگی اگر کسی کی ہے تو وہ میرے اور آپ کی آقا کی زندگی ہے اپنے سرکار سے اچھی زندگی کسی کی ہے ہی نہیں قدرت نے جس کو ایڈیل بنا کر بھیجا قدرت نے جس کو نمونہ بنا کر بھیجا ایک ایک ادا ان کی پیاری پیاری ہے ایک ایک ادا ان کی من من پاتی ہے ایک ایک ادا ان کی من مونی ہے اللہ اللہ ایسی کہ دشمن دیکھے تو دوست ہو جائے بیگانہ دیکھے تو اپنا ہو جائے اللہ اگر نفرت کرنے والا دیکھے تو محبت کرنے پر مجبور ہو جائے اپنی آقا کی بڑی شان ہے اگر میں موجزات ہی پڑھنے لگوں تو اس میں بہت ٹائم جائے گا لیکن آئیے دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے مجھے یاد آ رہی ہے ایک بہت پیاری سی بات آقا نے وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا ایسا ہوا کہ ایک دن مکہ والوں نے خوب ستایا میرے سرکار کو میرے سرکار کو مکہ والوں نے خوب ستایا آقا کریم نے اپنے یار کو لیا یعنی صدیق باوفا کو لیا اور صدیق اکبر کو ساتھ لے کر میرے سرکار جو ہے نکلے اپنے گھر سے تین دن تک کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک غار میں قیام کیا غار میں قیام کرنے کے بعد حضور علیہ السلام سوئے مدینہ چل پر چل پڑے سرکار مدینہ منورہ گئے اس کو سفرِ ہجرت کہتے ہیں میری ماں اور بہنِ گوھر سے سنیں اپنے بچوں کو سنانا بہت مزائے گا بہت لطف آئے گا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ سے کہتا ہوں حضور کے بن جاؤ نہ کبھی مصیبت آئے گی نہ کبھی تکلیف آئے گی نہ کبھی پریشانی آئے گی اس لیے کہ سارے کام ان کو سوپ دو اپنے دل کا ہیں انہی سے آرام سوپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لاؤ لگی ہے کہ اب اس در کے گلام چارے درد رضا کرتے ہیں کمزور انسان مضبوط طاقتور کا سہارا ڈھونٹا ہے میرے آقا کے دیوانوں اپنے نبی سے زیادہ طاقتور کون ہے یار جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوتا ہے اس سے زیادہ طاقت والا کون ہے اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا